بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا سنیں اگر روز غدیر صرف علیہ otleبیع طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہوتا نہ دین مکمل ہوتا نہ کافر مایوس ہوتا نہ اللہ رازی ہوتا نہ نعمت دھمام ہوتی کیا ہوا غدیر میں کون سا اعلان کیا خرمی مطبط میں اٹھائیے خطبے غدیر میں پیمبر جب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو رکے نہیں پہلے اتراف لیا پوچھا سنو ان اللہ مولا شاہ اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنین کا مولا ہوں پھر فرمائے سنو فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا جس جس کا میں مولا ہوں فَحَاسَ عَلِيْجُنْ مُولَا اس اس کی یہ علی مولا ہے اور اس کے بعد میں مر رکے نہیں آیت اللہ دشتی نے جو کتاب لکھی ہے حقیقتِ غدیر منظرتِ غدیر پہ جا کے دیکھ لیجئے خطباتِ غدیر اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا فرمایا علی کی بلایہ کے ارام کی بات رکے نہیں فرمایا سنو علی کے بعد میرا بڑا بیٹا حسنِ مشتبہ میرا جانشین میرا وسیع میرا خلیفہ اور تمہارا امام ہے حسن کے بعد حسین حسین کے بعد علی ظنالابدین پھر محمدِ باکر پھر جعفرِ صادق پھر موسیٰ قاظم پھر رڑی اپنے موسیٰ رضا پھر محمدِ تقی پھر علی نقی پھر حسنِ اسکری اور جا کے اٹھائیے خطبہِ غدیر جا کے مطالعہ دیجئے علی امیر المومن کے بعد سب سے زیادہ ذکر خطبہِ غدیر میں جس حسنی کا ہے وہ کوئی اور نہیں یوسفِ زہرہ منجیِ عالمِ بشریت امامِ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف اس لیے کافر مایوس ہوا اس لیے کافر مایوس ہوا چونکہ کافر یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی پیمبر بوڑے ہیں کچھ دیروں کے بعد مر جائیں گے پھر خلافت ہم تک آ جائے گی اور اگر علی تک خلافت چلی بھی گئی تو علی کو یا تو ہم قتل کر دیں گے راستے سے ہٹا دیں گے اور اگر علی زندہ رہے تب بھی دس سال پندرہ سال بیس سال حکومت کریں گے پلٹ جر بلاکر کی حکومت ہمارے پاس آئے گی لیکن جیسی میدانِ خمِ غدیر میں پیغمبر نے خدا کے حکم سے علی کے بعد علی کی گیارہ بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور بلایت کا علاق کیا اب کافر مایوس ہوا اب تو یہ حکومت کبھی پلٹ کے ہم تک نہیں آئے گی اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں آئے گی اس لیے مایوس ہوا اے مسلمانوں اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے کافروں سے ڈرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے یہ تاریخ اسلام بیان کر رہا ہے مثال دو تاکہ تاریخ اسلام آسان ہو سکے ایک تاریخ اسلام ہے ایک تاریخ پاکستان ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی کچھ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے ایک چودہ آگست کا دن ایک تئیس مارچ کا چودہ آگست کیا ہوا پاکستان بنا ہے اور تئیس مارچ کو خرارداد منظور ان دو دنوں میں ہم چھپی کرتے ہیں ایک اور دن بھی تاریخ پاکستانی بہت اہم ہے اسے نہیں چھپی ہوا کرتی تھی شاید اب بھی ہے چھ ستمبر یہ چھ ستمبر کو کیا ہوا یہ دفاع پاکستان کا دن ہے چھ ستمبر کو آپ کی افاظ کی سربراہ آ کر میڈیا پر جب تقریر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ملک کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں اگر ابھی تک کسی بچے کو یا جوان کو غدیر کا اعلان نہ سمجھ آیا ہو تو سن لے غدیر اسلام کے روز دفاع کا نام ہے کیوں پروردگاہ نے فرمایا کہ اب جب علی کے بعد پیمبر کے بعد علی اور علی کی گیارہ بیٹے جب دین کو ایسے وارث اور ایسے مدافع اور محافظ عطا ہو جائے پھر اس دین کو اور ان مسلمانوں کو کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وخشوں مجھ سے ڈروں مجھ سے ڈروں کیا مطلب یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈروں اور میرا قانون یہ ہے کہ میں اپنے ہوئے قوانین بنائے ہوئے قوانین کی خود بھی مخالفت نہیں کرتا اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیا کرتا جائے موسیقی